بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں گالجی اپریٹرز کے بارے میں جسے ہم گالجی باڈی بھی اور گالجی کمپلیکس بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا کہ ہمیں لوگ گالجی انٹھارہ سو اٹھانوے میں اس لئے ہم اس کو گالجی اپریٹرز بھی کہتے ہیں فاؤنڈنس آل یوکریوٹک سیل یوکریوٹک جتنے بھی سیل ہیں ان کے درمیان یہ پائے جاتے ہیں سائٹو پلازم کے اندر چاہے وہ اینیمل سیلز ہیں یا پلانڈ سیل ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کے انٹروڈکشن کے بات کرے تو یہ ایک کمپلیکس آف ویزیکل اینڈ فولڈیڈ ممبرین ویدن سائٹو پلازم یعنی ایک پچیدہ سٹرکچر جس کے پاس ویزیکل بھی ہیں اور فولڈیڈ ممبرین بھی ہیں اسے ہم کہتے ہیں گولجی بارٹی یا گولجی اپریٹس ویدن سائٹو سائٹو پلازم کے اندر انوارب ان سیکریشن اینڈ ٹرانسپورٹ جو کہ ہیلپ کرتا ہے یا مدد کرتا ہے سیکریشن آف مٹیریل آنڈ ٹرانسپورٹ آف مٹیریل کنسیسٹ آف سٹیک آف فلیٹ ممبرین باؤنڈ سیکس کالڈ سسٹنین کے اس کے پاس سٹیک بچہ ہوتا ہے چیپٹی ہوئی ممبرین کا جسے ہم سسٹنین ہی کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے پاس بھی سسٹنین ہی ہوتی ہیں اور گولجی پریٹس کے پاس آگے ہم اس کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ جو سٹیک ہوتا ہے یہ گچھا جو ہوتا ہے یہ بنتا ہے فیوجن آف ویزیکل فرام سمووٹ اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے جو ویزیکل ہیں ان کی فیوجن سے یہ جو سسٹنین بنتی ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ سسٹنین بریک انٹو ویزیکل سسٹنین جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ویزیکل بنا دیتے ہیں آگے جا کے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بریک ہو رہی ہے گالج اپریٹرز کا سٹرکچر دیکھیں اس کے پاس سسفیس اور ٹرانسفیس دو فیز ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو سسٹرنی کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر انکمک ویزیکل ہوتے ہیں جو کہ انڈو پلازمک ریٹیکولم سے آرہے ہوتے ہیں اور یہ والے جو ہیں میمبرین اس کو ہم سسٹرنی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ جگہ ہے اسے ہم لیومن کہتے ہیں اور یہ والے سیکریٹری ویزیکل ہیں ٹرانسفیس میں اور نیو ویزیکل جو بن رہی ہیں جیسا کہ ہم نے پچھے بات کی تھی کہ ویزیکل جو ہوتے ہیں سسٹرنی جو ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتی ہے ویزیکل میں ٹھیک ہے یہ سس اور ٹرانسفیس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں اور ان کے درمیان فرق کیا ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹرنی جو ہو اینڈو پلازمک ریٹیکولم اور گالج اپریٹرز کی سسٹرنی کے درمیان کیا فرق ہے یہ والی جو سسٹرنی ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم کی تو یہ فیزیکلی اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ رستہ بنا ہوا ہے اٹیچ ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس کی جو گالجی اپریٹرز کی سسٹرنی ہے اس کو دیکھیں تو یہ فیزیکلی اٹیچ نہیں ہوتے ہیں یہ سپریٹ ہے ان دونوں کے درمیان یہ مین ڈیفرنس ہے گالجی بارڈی پلاس ویزیکل یعنی کہ گالجی بارڈی اور ویزیکل جو ملکے سٹرکچر بناتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں گالجی اپریٹرز اگر ہم دیکھیں تو فور ٹو ایٹ اور سکسٹی سسٹرنی ملکر ایک گالجی اپریٹرز بناتی ہیں اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ چالیس پرسن لپیڈ اور سکسٹی پرسن پروٹین سے ملکر بنی ہوئے ہوتے ہیں آگے اس کی ڈیویجن کی بات کریں تو اس کے تھری فیز بنتے ہیں سیس فیز ٹرانس فیز اور میڈیل فیز اگر ہم سیس فیز کو دیکھیں تو جو نیئر اینڈو پلازمک ریٹیکولم کے ہوتا ہے ہم اسے سیس فیز کرتے ہیں اور یہ انٹری فیز ہوتی ہے ہے یعنی اس فیز سے انٹر ہوتے ہیں ڈیفرن سبسٹانسل فرام اینڈو پلازمک ریٹیکولم ٹھیک ہے اگر ہم ٹرانس فیز دیکھیں تو یہ فار وی اینڈو پلازمک ریٹیکولم اینڈو پلازمک ریٹیکولم سے جو دور ہوتا ہے ہم اسے ٹرانس فیز کہتے ہیں اور یہ ایگزٹ فیز ہوتا ہے ڈیفرنٹ مٹیریل کا اندی فارم آف ڈیٹیجڈ ویزیکلز اور میڈیل فیز جو ہوتا ہے وہ سینٹرل پارٹ آف سسٹن ہی ہوتا ہے یہ کچھے آپ دیکھ سکیں اسٹرکچر میں یہ والا جو ہے یہ سیس فیز ہے اینڈو پلازمک کے ساتھ اور یہ والا جو ہے ٹرانس فیز اینڈو پلازمک سے دور اور یہ والا جو ہے وہ میڈیل فیز ہے سیس اور ٹرانس فیز جو ہوتے ہیں وہ ریسپونسبل ہوتے ہیں کہ پروٹین اور لپرڈ کو ترتیب دینا ان کی اسوارٹمنٹ کرانا ان کی سوارٹنگ کرنا ٹھیک ہے اگر ہم ان کے فنکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ان کا مین فنکشن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سیکریشن ڈیفرنٹ میٹریل جیسا انزائنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں فار ڈائجیشن یا پھر کوئی دوسرا میٹریل ہوتا ہے اس کو سیکریٹ کرتے ہیں فرام سیل ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں موڈیفائی پروٹین اینڈ لپرڈ پروٹین اور لپرڈ کو یہ موڈیفائی بھی کرتے ہیں بائی ایڈنگ کاربو ہائیڈریٹ نے ایڈریٹ تو ہم اس کو کہتے ہیں گلائیکو پروٹین یا پھر گلائیکل لپیڈ ٹھیک ہے آگے ٹرانسپورٹ آف مٹیریل کرتے ہیں جیسا کہ انٹر سلทر میٹیلح ٹرانسپورٹ ہوسکتے ہیں انٹر سل temporada ریازکل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیل کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کرے گی اور ایک سیل سے دوسری سیل میں بھی ٹرانسپورٹ کرے گی доступ ہے جب یہ جوٹ machst پھر کرنی ہوتے ہیں تو ان کو پلازما میمرین کے ساتھ آٹیچ کر دیا جاتے ہیں اور در سے یہ پھر باہر دیکھ سیل سے مو ہو جاتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا گولجی اپلیٹر اس کے بارے میں ہم نے پارا اس کا سٹریکچر دیکھا اور اس کے فنکشن دیکھے